الحمدللہ اللہی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشہدو ان محمدًا عبدہو ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالہ وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عاندتم عزیز عليه ما عاندتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ارشادات اور آپ کی تعلیمات سے متعلق کچھ باتیں پچھلے جمعہ کو میں نے ارز کی تھی ہماری زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان تمام مراحل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اصول دیئے ہیں سلیقہ سکھایا ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں جن کو تمہاری تکلیف نہائیت شاق اور گرہ گزرتی ہے جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمان والوں کے لئے بڑے شفیق اور مہربان ہیں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے سلسلے میں کتنے فکر مند کتنے رحیم اور شفیق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قطن گوارہ نہیں تھا کہ امت کے کسی فرد کو کسی بھی طرح کی چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تشکیل فرمائی اور اس کے لئے جو اصول دیئے ہیں انہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمارا یہ سماج ہمارا معاشرہ ہماری اپنی نجی زندگی اجتماعی زندگی خاندانی زندگی یقیناً ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے میں نے گزشتہ جمعہ کو جو کچھ متفرق احادیث اور ہدایت آپ کے سامنے ذکر کی تھی ان میں والدین کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں پرانے کریم میں بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی وہ بڑی اہم ہیں ایک حدیث جو ترمیزی میں اٹھارہ سو ستانوے نمبر پر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے قلتو یا رسول اللہ من عبرو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے قال امو کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ماں قال قلتو سممم پھر پوچھا گیا کہ پھر کون ہے قال امو کا پھر فرمایا کہ تمہاری ماں قال قلتو سممم پھر میں نے پوچھا کہ کون ہے اس کے بعد قال امو کا پھر فرمایا تمہاری ماں قال قلتو سممم قال سمم ابا کا ثم الاقرب فالاقرب پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہارے والد اور پھر ان کے بعد جو قرابتدار ہیں اس حدیث میں سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل ایک ہی سوال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں اور چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا تمہارے والد اور اس کے بعد پھر تمہارے قرابتدار اس حدیث سے ماں کا مقام معلوم ہوتا ہے ماں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے ماں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو والدہ کے ساتھ اور والد کے ساتھ اولاد کا بہترین سلوک ہونا چاہیے ان کی ہر طرح کی خدمت والدین پر لازم اور ضروری ہے اس کا ہم لوگوں کو خیال لکھنا چاہیے آج ہمارے گھروں میں بہت سے حالات خراب ہیں اور ان میں اولاد والد اور والدہ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور ان کو یہاں تک نوبت ہوتی ہے کہ کھانے پینے تک کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی جبکہ یہ وہ اولاد ہے جس کو ماں نے کیسی کیسی مسئیبتوں سے غربت میں پالا ہے اور اس کو ہر طرح سے اس کا خیال لکھا ہے تو آج بڑے ہونے کے بعد کماتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے تو ایسے شخص کی زندگی یقیناً خراب زندگی ہے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی غیر موجودگی میں کون زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کا اس کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی ہے اور اسی طرح والد کی غیر موجودگی میں کون زیادہ مستحق ہیں حسن سلوک کے ان کی بارے میں بھی ہدایت فرمائی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ترمیزی میں انیس سو تین نمبر پر یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل حسن سلوک یہ کا مستحق کون ہے جبکہ والد غیر موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے والد موجود نہیں ہے تو ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے والدہ موجود نہیں ہے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے مقام کو بیان کیا ہے فرمایا الخالت بمنزلت الام یہ بھی ترمیزی میں انیس سو چار نمبر پر روایت موجود ہے کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے ترمیزی میں انیس سو نمبر پر عن عبداللہ ابن عمرن عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا رب فی رضا الوالد وسخت الرب فی سخت الوالد بہت ہی اہم حدیث ہے اور بہت سخت وعید ہے اس میں فرمایا اللہ رب العالمین کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور رب رحیم کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اس لئے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رابی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم وداوت المصافر وداوت الوالد على ولدی ترمزی میں انیس سو پانچ نمبر پر یہ حدیث ہے فرمایا تین دعائیں قبول ہوتی ہیں تین دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں شک نہیں مظلوم کی دعا جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے سماج کا دبا کچھلا فرد جو ظلم و ستم سہ رہا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے مسافر کی دعا آپ سفر میں ہوں اس وقت جو دعا کریں گے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے اور والد کی دعا بیٹے کے حق میں والد کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ والد کو یا والدہ کو اپنے بچوں کے حق میں کبھی بددعا نہیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ اچھائی کی اور ہدایت کے دعا کرنی چاہیے اولاد نافرمان ہوتی ہے بہت سا برا سلوک کرتی ہے بہت کچھ تکلیفیں اولاد کی طرف سے پہنچتی ہیں ماں باپ کو اس کے باوجود بھی اولاد کے حق میں اچھی دعا کرنی چاہیے ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے بددعا کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں کرنی چاہیے کیا معلوم اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اور اس کے نتیجے میں وہ بالکل برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے تو کسی بھی صورت میں اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے صحیح بخاری میں چہہزار دو سو انتیس نمبر پر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لوگوں نے پوچھا قالو وما حق الطریق یا رسول اللہ لوگوں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے راستہ یہ جو راستہ ہوتا ہے چلنے کی جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس جگہ کا حق معلوم کیا کہ راستے کا حق کیا ہے اللہ حبار فرمایا قال غبد البسر سب سے پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو یہ بہترین اخلاق کی تعلیم ہے نگاہیں نیچی رکھو مردوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے خواتین کو بھی حکم دیا جا رہا ہے نگاہیں نیچی رکھو نگاہیں نیچی رکھنے کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بھی تاک جھاک مت کرو کسی پر نظریں گڑھا کر مت بیٹھو اس سے استناب کرنا چاہیے جب آدمی یہ عمل کرے گا تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا اس کے بعد فرمایا وَقَفُّ الْعَدَى راستے میں جو تکلیف دے چیز ہے اسے دور کر دو راستے میں جو چیز تکلیف دے ایسی کوئی بھی چیز نظر آئے اس کو آپ ہٹا دے اینٹ پڑی ہے ڈھیلا پڑا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے لوگوں کو زخمی کر دے ایسی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اسے راستے سے ہٹا دے یہ بڑی نیکی ہے اور راستے کا یہ حق ہے اس کے بعد فرمایا وَرَدُّ السَّلَامُ اور سلام کا جواب دو آپ راستے میں بیٹھے ہیں ایک آدمی گزرتا ہے سلام کرتا ہوا تو لازم ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُّ عَنِ الْمُنْكَرِ اچھی بات کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو یہ راستے میں بیٹھنے والے لوگوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احتمام کریں کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے روکیں اسے ٹوکیں اور اچھی بات کا حکم کریں آج ہمارے معاشرے میں یہ فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری برائیاں آج سماج میں پھیلی ہوئی ہیں برائیوں کو نظرانداز کرتے رہنا علماء نظرانداز کر رہے ہیں خواس نظرانداز کر رہے ہیں عیمہ مساجد نظرانداز کر رہے ہیں خطبہ نظرانداز کر رہے ہیں تو جن لوگوں کی ذمہ داری ہے خاندان کے بڑے نظرانداز کر رہے ہیں تو جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کو روکیں ان پر روک ٹوک کریں لوگوں کی اصلاح کریں اچھی بات کا حکم کریں اور برائی سے روکیں وہ خاموش ہیں ان کی زبانیں بند ہیں لکھنے کی صلاحیت ہے تو قلم نہیں چل رہا ہے بولنے کی صلاحیت ہے تو آدمی بول نہیں رہا کسی کا لحاظ ہے کسی کا پاس ہے کسی کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے عذر ہوتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں آپ اچھے سے اچھے انداز میں بہتر انداز میں اچھے اخلاق کے ساتھ روک ٹوک کریں لوگوں کو نصیحت کریں برائی سے روکیں اور بھلائی کا حکم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث سلسلے میں ہے حضرت ابو حریرہ رابی ہیں ترمیزی میں انیس سو اٹھاون نمبر پر ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل يمشی فی طریق اذ وجد غسن شوق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی چل رہا تھا راستے میں ایک کانٹے دار ڈالی یا درخت کی شاخ اس کو ملی اس نے اسے ہٹا دیا اللہ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا کتنا بڑا عجر ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینے کا یہ عجر ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آج ہم راستے سے تکلیف دے چیز تو کیا ہٹائیں گے بلکہ راستے میں تکلیف دے چیزیں ڈال دیتے ہیں راستے کو خراب کرتے ہیں راستے کو گندہ کرتے ہیں راستے میں گندگی ڈالنا بھی یہ اسی کے زمرے میں آئے گا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے لوگ وہاں سے گزریں ان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں وہاں سے گزریں تو انہیں بدبو آئے وہاں سے گزریں تو ان کا جسم ناپاک ہو جائے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگ راستے میں غلادت کو نجاست کو ڈال دیتے ہیں گھر کا کوڑا راستے میں ڈال دیا گھر کو صاف کیا اور کوڑا راستے میں ڈال دیا یہ ساری چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں اور ان ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اگر ہم ان اصولوں کو اور ان ہدایات کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت میں ماننے والے بن جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے بہت آسان نسخے اپنی امت کو تعلیم دیئے ہیں اور اس میں امت کے غریب ترین افراد کو سامنے رکھا ہے فرمایا صحیح بخاری میں چھہزار تئیس نمبر پر یہ روایت ہے اتقو النار ولو بشق تمرت فعلم یکن فبکلمت طیبت اللہ اکبر فرمایا جہنم کی آگ سے بچو جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور کے ذریعے آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ کھجور ایک کھجور بھی معمولی ہوتی ہے آدھی کھجور کی بھی یہ اہمیت بیان کی گئی ہے کہ کسی غریب کو کسی ضرورت مد کو آدھی کھجور دے کر صدقہ کر کے اس کی مدد کر کے جہنم سے بچو اور فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہے اتنا غریب آدمی ہے اتنا کمزور ہے مالی اعتبار سے کہ اس کے پاس آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لئے نہیں ہے تو فرمایا فَبِكَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ اچھی بات کہہ دو بھلی بات کہہ دو یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے ذریعے بھی تم جہنم سے بچ جاؤ گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے آپ کی تعلیم ہے آپ کی ہدایت ہے ہم غور کریں اس پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے اور زبان سے بھلی بات نکالنے کی بھی کتنی احمد بیان فرما دی اور ایک غریب آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں دولت نہیں مالدار آدمی تو اپنے پیسے غریبوں کو دے دیتا ہے صدقہ و خیرات کر دیتا ہے غریبوں کا تعاون اپنے مال سے کر دیتا ہے لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے ایک پیسہ بھی نہیں ہے اس کو فرمایا کہ وہ اچھی بات کہہ دے اچھی بات اپنے مو سے نکال دے کوئی نصیحت کر دے کسی کو تو وہ بھی اس کے لئے جہنم سے خلاصی کا سبب بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا علم اسلام نے حصول علم پر بہت زور دیا ہے بہت کچھ علم کے تعلق سے قرآن و حدیث میں موجود ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے ایک حدیثی سلسلے میں سن لیجئے ترمیزی میں چھتی سو پچاسی نمبر پر ہے نبی امامة الباہلی رضی اللہ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ایک عالم کا ایک عابد کا عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو بہت زیادہ عبادت کرنے والا نوافل پہنے والا عروض رکھنے والا لیکن علم سے بے بہرا ہے علم اس کے پاس نہیں ہے تو ایک ایسے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ایک عالم کا یعنی جاننے والا بڑھا لکھا تعلیمی آفتہ اور دوسرا ہے عابد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم عالم کی فضیلت تعلیمی آفتہ آدمی کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک عام آدمی پر اللہ اکبر جیسے میرے اور ایک عام آدمی کے درمیان کتنا بہا فرق ہے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عالم اور عالم امتی کا بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا چہے جائے کہ ایک ادنا سا آدمی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی فضیلت بیان فرمائی ایک علم والے انسان کی جس کے پاس علم ہو اور اس میں تقسیم نہیں کی ہے علم دین بھی ہے علم دنیا بھی ہے اس کے پاس علم کا زیور ہے علم کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے علم سے بڑی دولت تو فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک عام آدمی پر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ رب العالمین اور فرشتے اور زمین و آسمان والے حَتَّى النَّمْلَةَ جُحْرِحَا چِنْتِيانْ اپنے بِلوں میں وَحَتَّى الحُوتھ اور مچھلیاں سمندر میں لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيِّرِ دعائے رحمت کرتے ہیں اس آدمی کے لئے جو خیر کا بھلائے کا معلم ہو اللہ اکبر بھلائی اور خیر جو سکھاتا ہو پہاتا ہو خیر کا جو معلم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے تو خیر کیا ہے خیر علم نافع ہے نفع پہنچانے والے علم جس سے نفع پہنچے انسانیت کی تکمیل ہو انسان انسان بنے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے وہ علم جو سکھا رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے چینٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں ان کے لئے دعائے رحمت کرتی ہے تو عالم کی یہ اہمیت ہے اس لئے علم حاصل کریں علم سے دور نہ جائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں انہیں عالم بنائیں ہر طرح کی دنیا میں ترقی کریں اور آگے بڑھیں عالم سے مراد وہ بھی ہے جو سائنس میں بہت آگے نکل گیا ہے جو انجینرنگ کی لائن میں بہت آگے نکل گیا ہے جو ڈاکٹری کے لائن میں بہت آگے نکل گیا ہے وہ اس علم کا عالم ہے وہ اس علم کا جانکار ہے اور اسی طرح اس کو دین کا بنیاد علم بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو جائے اور دین کے بنیاد علم سے بھی پورا ہو اسے نماز بھی نہ آتی ہو اسے توحید کا ایک مسئلہ بھی معلوم نہ ہو تو دین بھی ہو دنیا بھی ہو اور دونوں کا جامعہ اگر ہے تو کیا کہنے تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور علم حاصل کریں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول اپنی امت کو تعلیم فرمایا اور یہ ہر شخص کے لئے ہے مالدار ہو یا غریب مرد ہو یا عورت مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا شمال کا ہو یا جنوب کا کہیں کبھی ہو فرمایا عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ اِلَا مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْدُرْ اِلَا مَنْ هُوَا أَسْفَلَ مِنْهُ رواہ البخاری بخاری میں چھے ہزار چار سور نمبے نمبر پر یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں تم سے بڑھ کر ہے تو تمہیں چاہیے کہ اسے دیکھو جو تم سے کم درجے کا ہے جب آدمی سائیکل پر ہوتا ہے اور اسکوٹر اور کار والے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب چھوٹے سے مکان میں رہنے والا کوٹھی اور بگلے میں رہنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا یہی بات اس حدیث میں سمجھائی گئی ہے کہ اگر تم کبھی اپنے سے بڑے مالدار کو یا اپنے سے زیادہ حسین کو شکل و صورت والے کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ فوراً اپنے سے ادنا کو دیکھو تمہارے پاس گھر ہے تم دیکھو کہ لاکھوں کروڑوں انسان فٹ پات پر سو رہے ہیں جن کے پاس رہنے کے لئے سائبان نہیں ہیں آپ کسی کروڑ پتی کو نہ دیکھیں اپنے سے کم والے کو دیکھیں تو جب کم والے کو دیکھو گئے تو شکر کیا جذبہ پیدا ہوگا اے اللہ تیرا کرم ہے کتنے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میں اثر نہیں ہے مجھے دونوں وقت ڈال لوٹی مل رہی ہے میں دونوں وقت سبزی روٹی سے کھا رہا ہوں اور کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر سایا نہیں ہے میں کم سے کم کرائے ہی قسائی لیکن میرے سر پر چھت تو ہے اپنے بچوں کو لے کر آرام تو کر رہا ہوں تو جب آدمی اپنے سے ادنا کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا جو مل رہا ہے اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب انسان شکر گزار بنے گا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے گا اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ تم شکر ادا کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے شکر ادا کروگے تو ہم اور دے گئے بہا دیں گے تمہارے مال کو وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِدِ اور اگر تم نے انکار کیا ناشکری کی یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے عربی زبان بڑی وسیع ہے ایک لفظ کا کئی کے معنی ہوتا ہے تو یہاں جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے اس کا معنی ناشکری ہے اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یعنی تم زندگی میں مجھے یاد رکھو اللہ کو یاد رکھنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ہمیں یاد رکھے گا ہم پر اس کی نظر رحمت رہے گی وَشْكُرُونِ اور میرا شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُونَ ناشکری مت کرو یہاں بھی کفر سے مراد ناشکری ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُو هُوَ الْغَفُورُ